سب سے بڑا منی لانڈرر عمران خان ملک پر کابیس ہے ملک دشمن قوتوں سے اربوں روپے لیے عمران خان کے وجہ سے ملک گری لسپ سے نہیں نکل رہا اگر ملک کا کرزہ معاف کرانا ہے تو وزیراعظم ہاؤس پر شاپا مارو مریم نواز کی آزاد کشمیر میں گھنگرش پولی عمران خان نے اعتراف کر لیا کہ وہ عوام کی چوائس نہیں نواز شریف جھکنے اور بکنے والا نہیں اسی لیے چوائس نہیں ڈیبلز پارٹی نے پلندری آزاد کشمیر میں میدان لگا لیا جیالے رہنماؤں کے وزیراعظم پر تاک تاک کروار سعید گنی کہتے ہیں شہید بھٹو نے کہا تھا کہ کشمیر کے لیے ہزار سال بھی لڑیں گے پانچ اگرس کے بھارت اقدام پر عمران خان نے کہا میں کیا کروں قادر پٹل بولے ہم عمران خان کے بارے میں سب جانتے ہیں عمران خان آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کا ایک بار پھر دعویٰ کہتے ہیں چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے ملک دلدن میں پھنسا عمران خان میں دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہے کراچی میں کرونا کے مصبت کیسز کے شراز سترہ پیصد سے تجاوز حکومت نے صوبے میں پہلی سے آتھمی تک سکول جمعے سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا بڑی جماعتوں کے لیے ادارے صرف امتحانات کے لیے کھلیں گے کل سے ہوتلز میں انڈو ڈائننگ بھی بند جمعے سے تفریحی اور وارڈرپارکس سی ویو ہاکس پے کینڈھر جھیل پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہوگی وزیر آلہ سنگ کی زیرستدارت ٹاسک فورس کے اجلاس میں فیصلے خطرے کی گھنٹی بچ گئی نئے کرونا کیسز میں پندرہ سے بیس فیتر ڈیلٹا سے متاثر وفاقی وزیر اصد عمر کی وفاقی کابینہ کو بریفنگ ملک میں مصبت کیسز کی شرعہ چار فیصد سے بڑھ گئی ایک دن میں ایک ہزار نو سو نواسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے وارس مزید چوبیس چانے لے گیا پشاور کے کئی علاقوں میں آج رات نو بجے سے سمارٹ لاک ٹاؤن کا اعلان کراچی پھر بھیگ گیا اور انگیز صدر شارعہ فیصل آئی اے چندری گر روڈ لیاری سمیت مختلف علاقوں میں بارش نشہ بھی لاکے اور سڑکیں پانی پانی تیز ہوایں چلنے سے درخت بھی گر گئے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سولہ جولائی تک وقفے وقفے سے بارش شاری رہے گی اسلام آباد، راولپنڈی، کھاریاں اور بھکر میں موسیلہ دھار بارش فیصل آباد کی سڑکیں اور گلیاں زیریاب جہلوں میں درجن و دہات کو شہر سے ملانے والا پول ٹوٹ گیا کوہلوں میں بھی بارشوں سے تباہی سڑکیں سلابی ریلوں میں بہ گئیں خیبر پکٹنخاہ میں بارشوں کے دوران مختلف واقعات میں دس اموات علی امین گھنڈاپور کے بیان پر سینٹ اور قوم اسمبلی میں آپوزیشن کا احتجاز رزا ربانی نے کہا بدکلامی کی سرکات نہیں چلے گی ہمیں اسلام آباد اور راولپنڈی سے حب البتنی کا سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مولا بک شاندیو بولے بدزبان حکومت کے بدزبان وزیر نے بھٹو کو غدار کہا شریف رحمان نے کہا یہ کون ہوتے ہیں لاکھ خاندانوں کو غربت سے نکالنے کا پلان تیار حکومت کا کامیہ پاکستان پروگرام انتیس جولائی سے لانچ کرنے کا فیصلہ ہر نوجوان کو پانچ لاکھ روپے تک بغیر سوٹ کرزہ ملے گا مشیر خزانہ شوکر ترین اور وزر آدم کے معاون خصوصی اسمان ڈار کی منصوبے پر مشاہد اور قائد ایوان وسیم شہزاد کے بھی اپوزیشن پر لفظی باہر غیر مناسب زبان استعمال کرنے پر معافی مانگنے کا مشورہ بھی دے دیا حکومتی امنی راجہ ریاض نے گھڑا پور کے بیان کی مضمت کر دی کہتے ہیں زندہ افراد کے خلاف جو مرضی کہیں شہیدوں کو بیچ میں نہ لائیں